مجھے ایک بات یاد آتی ہے بنی اسرائیل کے دو سگے بھائیوں کے متعلق دو سگے بھائی تھے اس میں سے ایک کافر تھا ایک ایمان والا تھا ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا صبح شام اور دوسرا تھا کہ وہ بتوں کی پوچھا کرتا تھا لیکن دونوں کے مال میں بڑا فرق تھا یہ بہت عبرت والی چیز ہے دونوں مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتے تھے مچھلیاں پکڑنے کے لیے جب سمندر میں جال ڈالتے اس کافر کی جال میں سیکڑوں مچھلیاں آتی تھی اور اس مومن کی جال میں ایک یا دو مچھلیاں آتی تھی کبھی جال میں مچھلی نہیں آتی وہی دو مچھلی لے کر یہ شام میں بیچ کر گھر آتا تو کبھی ایک درہم ملتا تھا کبھی آدھا درہم ملتا اور اس کے ہاں سیکڑوں درہم گھر بھی عالی شان اور اس کے ہاں کھانوں کے طرح طرح طبق سجتے تھے اور یہ فاقہ کشی میں زندگی گزارتا تھا ایمان والا تھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کیا تم نماز کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہو یا اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہو اگر تمہارے دل میں یہ ہے کہ میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مالدار ہو جاؤں تو پھر تم تو سودا کرنے کے لیے آ رہے ہو عزیز آنے گرامی رب تبارک و تعالیٰ دے تو بھی اس کے لیے سجدہ ہے نہ دے تو بھی اسی کی عبادت ہے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اب وہ مومن روزانہ کی یہ قیفیت دیکھتا رہا اس کی بیوی نے ایک دن دیکھا اپنے بھاں یعنی شوہر کے بھائی کے عورت کو پورے زیور میں ملبوس اور امدہ لباس پہنی ہوئی وہ اپنے گھر کے باغیچے میں ٹہل رہی تھی اس کو بڑی حسرت ہوئی اور اس کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے سے کچھ بھی نہیں تھا دیکھ کر کے رونے لگی تو اس کی بھائی کی عورت اس کو بلاتی اور کہتی ہے دیکھ میرے شوہر کے ہاں کتنی خیر برکت ہے کتنا مال ہے اس نے مجھے مال میں لات دیا ہے جا تیرے شوہر سے بھی کہے کہ وہ بھی میرے شوہر کے خدا کی ہی عبادت کرے تیرا شوہر کسی نہ دکھنے والے خدا کی عبادت کرتا ہے میرا شوہر جن بتوں کی عبادت کرتا ہے انہی بتوں کے سامنے تو بھی جھک اور تیرے شوہر کو بھی کہے دیکھ تیرے گھر میں بھی ایسی ہی مال کی بہت زیادہ فرامانی ہوگی وہ آئی شام میں جب مومن شوہر اس کا آیا اس سے کہنے لگی کہ اب یہ فاقہ کشی مجھ سے نہیں ہو سکتی برداشت نہیں ہو پائے گی ایک کام کرو تم مجھے طلاق دے دو میں نکلتی ہوں یا تو پھر میری دوسری شرط یہ ہے کہ تمہارا بھائی جس خدا کی عبادت کرتا ہے تم بھی اسی کی عبادت کرو اس ایمان والے نے کہا ہائے افسوس ایمان کے بعد تو کفر کی کیسی باتیں کر رہی ہے ایمان تیرے دل میں آیا ہے اور تجھے اللہ نے ہدایت دی پھر کفر کی طرف لوٹنے کی کیسی بات کر رہی ہے کہا نہیں وہی حقیقت ہے دیکھتے نہیں اس کے گھر میں مال کی ریل پیل ایسی ہے کہ وہ سونے میں زیورات میں ملبوس ہیں ہمارے گھر میں فاقہ پہ فاقہ ہے اس نے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ عورت نہ سمجھی اخیر میں اس نے ایک وعدہ کیا کہ دیکھ میں کل سے دوسری مزدوری کروں گا کام کاج کروں گا کوئی نہ کوئی محنت مزدوری کر کے روزانہ تجھے دو درہم دے دیا کروں گا جس سے تو اچھے کپڑے پہن لے اور کھانا پانی جیسا تجھے پسند ہے وہ عورت راضی ہو گئی دو درہم اس زمانے میں کافی تھے چاندی کے درہم ہوتے تھے دوسرے دن یہ شخص آیا بنی اسرائیل کھا اسرائیلی مومن تھا یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا یہ مزدوری کے لیے پورے شہر میں چکر لگاتا رہا کوئی اس کو اپنی مزدوری پہ نہیں رکھا کوئی کام پہ نہیں رکھا کہ نہیں ہمارے پاس کام نہیں یہ ایمان والوں کی آزمائش جب کوئی حلال کھانا چاہے تو وہ سخت ترین لمحات سے بھی گزارا جاتا ہے اور جتنا سبر کرو گے اتنے مقامات بلند ہوتے جائیں گے یہ دھونڈتا رہا مزدوری کہیں نہیں ملی ایسے حالات ہم میں سے بہتوں کے ساتھ ہوتے ہیں میرے عزیزوں ہم نے دیکھا ہے کچھ بچے حرام چھوڑ کر کے آئے نہیں ہمیں حرام نہیں کھانا ہے نہ ہی حرام کمانا ہے تو آئے نمازوں کی پابندی کرنے لگے سنتوں پر اپنانے لگے تو جیسے ہی ان کے اندر یہ تبدیلی آئی تو پھر کسی کمپنی نے انہیں جواب بھی نہیں دیا وہ ادھر ادھر گھومتے رہے پھر ہمارے پاس آئے کہا کہ ہم نمازوں کی پابندی کرنے آپ کے کہنے سے دھاڑی رکھ لیا لیکن اب کہیں جواب ہی نہیں ملتی میرے عزیزوں یہی تمہارے صبر کے لمحات ہیں یہی تمہاری آزمائش کا وقت ہے تھوڑے دن اور برداشت کر لے جاؤ پھر میرے مولا کے جو انعامات ہیں وہ تم سنبھال بھی نہیں پاؤ وہ مومن تھونڈتا رہا لیکن مزدوری کہیں نہیں ملی وہ تھکہار کر کے آیا عبادت کرنے لگا وقت گزارا دو پہر سے شام تک پھر اپنے گھر واپس آیا بیوی سے کہا کہ ٹھیک ہے میں مزدوری کے لیے نکلا ہوں اور مجھے مزدوری مل گئی اس نے کہا کام ہے یہ کہا بادشاہ کے محل میں مل گئی کہا پھر عجرت کہا بادشاہ نے کہا تیس دن کے بعد دوں گا تنخواہ تو تیس دن بعد ملتی ہے تیس دن کے بعد عجرت دوں گا بی بی سبر کرنے لگ گئی ٹھیک ہے تیس دن یہ تیس دن تک نہیں بلکہ انتیس دن تک تلاش کرتا رہا اسے مزدوری نہیں ملی ہر دن ادھر ادھر جاتا اور مایوس واپس لوٹتا اور پھر مسجید میں بیٹھ جاتا رب زلجلال کو پکارتا تیس دن ایسا ہوا کہ ایک یہودی شخص اس سے ملاقات ہوئی وہ بڑھائی کا کام کرتا تھا لکڑیوں کا کام اس بندے نے کہا اس یہودی سے کہ تو دیکھنے میں بڑا اچھا انسان لگتا ہے کیا تو مجھے مزدوری پہ رکھ لے گا اس یہودی نے کہا ہاں میں مزدوری پہ رکھ لوں گا ایک شرط ہے تنخواہ تو میں دے دوں گا لیکن کھانا پانی میرے گھر میں نہیں ملے گا ہاں ٹھیک ہے تیسویں دن اس نے اس یہودی کے گھر میں مزدوری کر لی کام کاج لگ گیا نوکری لگ گئی وہ شام میں اس کو روزانہ کی تنخواہ کی بات ہوئی تھی اب وہ روزانہ جو تنخواہ دینے والا تھا یہودی وہ تنخواہ دینے کی بات ابھی چلی رہی ہے ادھر اس کی بیوی نے انتیسویں دن کہہ دیا تھا اپنے شوہر سے کل آخری دن ہے اگر تم نے پوری مزدوری نہیں لائی تو مجھے طلاق دے دینا میں اسی خدا کی عبادت کروں گی جس کی عبادت تیرا بھائی کرتا ہے اس کے لئے بڑی آزمائش تھی یا تو میری بیوی کافر ہو جائے گی مجھ سے چھوٹ بھی جائے گی شام کے وقت کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بیوی اکیلی گھر میں ہے ایک خادم آیا دروازہ کھٹ کھٹایا اور کہا کہ اے خاتون یہ عجرت ہے تیرے شوہر کی اس عورت نے اٹھایا تو اس میں انتیس درہم تھے انتیس درہم تھے کہا یہ کہاں سے کہا بادشاہ کے ہاں سے آیا ہے جہاں تیرہ شوہر مزدوری کرتا تھا روزانہ یہی کہہ کر کے جاتا تھا بادشاہ کے ہاں کام کرتا ہو انتیس درہم ہے تو اس بیوی نے کہا انتیس کیوں کہا اس لئے کہ تیرہ شوہر ہمارے بادشاہ کے پاس انتیس دن کام کیا آج اس نے دوسری جگہ نوکری کر لی آج ہمارے ہاں ہوتا تو آج تیس پورے اسے دیے جاتے اس کی بیوی نے لے لیا اور جیسی اس کا شوہر آدھا درہم لے کر کہ یہودی کے پاس آیا اس نے اس عورت نے کیا کیا تھا اس میں سے ایک درہم لے کر بازار گئی تھی علت قسم کے درہم لگ رہے تھے ایک درہم لے کر کہ وہ بازار گئی سنار نے دیکھا کہا یہ بہت ہی انمول درہم ہے مجھے یہ ایک درہم تو ہزار درہم کے بدلے بیچ دے اس عورت نے صرف اس میں سے ایک درہم بیچا اور بدلے میں سنار سے ہزار درہم لے کر آئی گھر میں سب سج گیا ہے شوہر رات میں آیا بیوی ڈھانٹنے لگتی ہے ایک کام پر جمع نہیں رہتے ہو جس بادشاہ کے پاس تم کام کر رہے تھے اس کے پاس سے کام چھوڑ کر کے دوسرے یہودی کے پاس کیوں جوائن کر لیا اس نے کہا یہ کون بتایا تجھے کہا اسی بادشاہ کے پاس سے ایک خادم آیا تھا جہاں تم مزدوری کرتے تھے اس نے انتیس درہم دیئے جس میں سے ایک درہم کی قیمت ہزار کی برابر ہے اور تم نے آج سنا ہے کہ نوکری دوسری طرف کر لی یہ چیخ مار کر کے بے ہوش ہو گیا اور کہا میرا محلا سبر کا امتحان لیتا ہے اور پھر جب عطا کرتا ہے تو بے حساب عطا کرتا ہے میرے عزیزوں یہاں پر رب زلجلال آزمائشوں میں ڈالے گا ضرور تمہارے ایمان کا امتحان ہے تمہارے سبر کا امتحان ہے